ہمارے گھر کے سامنے کے نیا گھر بن رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت مٹی ریت آئی ہوئی ہے اور بس گھر کا کوئی حال ہی نہیں ہے کنسٹرکشن کا کام کافی ہے تو یہاں پہ دن کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا اور سب سے پہلے میں نے آٹھا گون لیا تھا آٹھا فینش ہوا ہوا تھا اور ساتھ میں یہاں پہ بھنڈیاں ہم نائی تھی آج کل بڑی اچھی بھنڈی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور یہ میری بھنڈیاں جو ہے وہ ریٹی ہو چکی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان آنے والے اور یہاں پہ رمضان کی آمد کی تیاریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں یہاں پہ میں نے دھنیاں لے لیا اور مرچے لے لیا اور چٹنی آپ کو پتا ہے رمضان میں بہت زیادہ ہیوز ہوتی ہے اور یہاں پہ نار جانت ہو کے اس کو بھی ڈالے آپ لوگ بھی ہمیشہ نار جانت جب چٹنی میں اگر ڈالتے ہیں تو پلیز اس کو واش کر لیا کریں تاکہ اس کے پر مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ کلین ہو جاتی ہے ساتھ میں لسن ڈالا تھا اور مرچے ڈالی تھی اور گرین چیلیس ڈالی تھی ریڈنی ڈالی تھی ساتھ میں سال ڈالا تھا تو یہاں پہ یہ چٹنی جو ہے وہ بن کی تھی تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالا تھا اور چٹنی کو پھر ہم نے ٹریس میں شفٹ کال لیا تھا کچھ ٹریس میں کیا تھا کچھ پہلے کیوبز میں بنائی تھی تو زیادہ کونٹیٹی کی تھی تو اتنی میرے پاس آئیس کیوبز نہیں تھی تو پھر میں نے ان کو ٹریس میں ڈال لیا تھا اور یہاں پہ جب چٹنی تھوڑی سی فریز ہوگی بھی تھی اس کے اندر کٹ لگا لیا تھے اور ایسے کیوبز جو ہے وہ بنا کے میں نے پھر بیکس کے اندر ڈال کے تو ان کو فریزر میں رہ دیا تھا یہ جی شبرات کا دن ہے آپ سب کو شبرات جو ہے وہ بہت بہت مباری کو ولاغ لیٹ ہو گیا کیونکہ طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس وجہ سے تو یہاں پہ شبرات کا جو ہم ختم دیتے ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ ہم نے دیا تھا جی پوڑی حلوہ اور چنیں بنائے تھے گھار پہ یہاں پہ میں چنوں کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں آئل لیا تھا ساتھ میں پیاس لی تھی میرے پاس براؤن ہوئی بھی پیاس تھی گھار کی وہ تھی ساتھ میں میں نے ادرک لسن ڈالا تھا اور اس کے اندر ٹماٹر ڈالے تھے سپائسز وغیرہ گھر کے نارمل جوتے ہیں وہ ڈالے تھے ساتھ میں میں نے اس میں کلونجی ڈالی تھی اور یہ میرے پاس مہگی کی دو چکن کیوبز تھی وہ میں نے اس کے اندر شامل کی تھی اور یہاں پہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے بھون گیا ویٹ ٹماٹر اس کے اندر پیسے پہ ڈالے تھے یہ میرے پاس ایک اوبلاوہ بڑا علو تھا اس کو میں نے چاپ کا لیا تھا ساتھ میں میرے پاس گرین چلیز تھی میں نے تین سے چار ادرک گرین چلیز لے لی تھی وہ بھی میں نے گول گول کاٹ لی تھی اور مسالے میں شامل کر دی تھی یہاں پہ میرے پاس چک پیس تھے مطلب چنے تھے وائٹ وہ یہاں پہ میں نے نہ بوائل کر کے رکھے اور یہ آدھے چنے میں نے ایسی ڈالے تھے آدھے میں نے ان کو پیس لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس سے بڑی اچھی گریوی سی بن جاتی ہے سالن اس کا بڑا اچھا بنت ہے اور اوپر سے میں نے کسٹوری میں تھی ڈالی تھی اور ہرادھنیاں ڈالا تھا اور یہ ہمارے چنوں کی ماشاءاللہ جی فائنل لوگ کیا تو اس سائٹ پہ جی اب ہو رہی ہے ہلوے کی تیاری سوچی جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ اس کو بھونا جا رہا ہے اور یہاں پہ پوڑیوں کا آٹا جو ہے وہ گون لیا گیا ہے میرے چینل پہ جی اس کی ریسپی بھی پوڑی چنے ہلوے کی مجود ہے آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتی اور یہاں پہ پوڑیاں جو ہے وہ بن رہی ہیں اور یہاں پہ ممہ نینا ساتھ میں میرے ہلپ کروائی بھی تھی اور یہاں پہ بس پوڑیاں جو ہے وہ تل رہی ہیں فرائی کر رہی ہیں ان کو جی آپ سب میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں لائک کریں بلکل بھی ویڈیو پہ پلیئی ویوز نہیں آ رہے تو کائنڈلی جی سپورٹ کیا کریں کیونکہ اتنی میند ہوتی آپ کو پتہ ہی ہے تو پلیز سپورٹ لازمی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر لائک اور سبکرائب کیا کریں اور یہاں پہ جی یہ دیکھیں جی گرم گرم پوڑیاں اور چنے اور ہلوہ ریڈی ہو گیا ہوئے اور یہاں پہ ختم دیا جا رہے پھر ہم نے ڈیسٹریبوشن کر دی تھی جیٹر دینے تھے اور باقی سب کو بھی دے کے دے دیا تھا تو جی یہی تک تھا میرا آت کا چھوٹا سا ولوگ آپ لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگاو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں بھی لیز یاد رکھئے گا لافیز